تو آدھار نوازکار گوڑی نیسے سے کال ایک بار پھر آپ تمام موکہ سواگت ہے کریم تک کی کہانی کے اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہی ہوگی پانچ نومبر کے بعد سے لگاتا راجپوت کرنی سینہ کے ادھیاکش سکھ دیف سنگھ گوگا میڑی ان کے سوٹ آؤٹ یا قتل کی پوری کہانی سادش کی باتیں ہو رہی تھی کون کس نے کیسے مارا کیوں بدلہ لیا کیا ہوا کل لگ بھگ اس کہانی کا دی اینڈ ہو گیا کچھ چیزوں کو چھوڑ کر تو آج کی پوری کہانی کیریکٹر کے سب آپ نام جانتے ہیں بھی بتاؤں گا لیکن کہانی واقعی فلمی ہے اور کیسے فلمی ہے اس پوری کہانی کو آپ اسی انداز میں سنی قریب سات سال پہلے جیپور میں رہنے والا ایک لڑکا جس کا نام روہت راتھا اور اس کے اوپر ایک لڑکی کے ریپ کا الزام لگتا ہے اب حالکہ اس لڑکی کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ اس کی جانکار تھی جانتا تھا لیکن پھر ریپ ہوتا اور اس کا الزام روہت راتھار پر لگتا ہے جو لڑکی تھی وہ راجپوت برادری سے آتی تھی لڑکی کے گھر والے پولیس میں کمپینڈ لکھاتے ہیں عام طور پر شروعات میں جیساں پولیس کا رویہ ہوتا ہے اس کیس میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے لڑکی کے پریوار والوں کو لگتا ہے کہ پولیس کیس کو صریح سے لے نہیں رہی ریپسٹ کو پکڑ نہیں رہی آنا کانی کر رہی ہے اس کے بعد یہ لوگ راجپوت کنڈی سینہ کے ادھیاکش سکھدیف سنگھ کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں پوری بات یہ ہے اب سکھدیف سنگھ چکے راجپوت سبھا راجپوت برادری کے نیتا فوراں وہ اس معاملے میں کود پڑتے ہیں اس کے بعد وہ پولیس سے پرشاسن سے اس بارے میں بات کرتے ہیں دھرنے پردرشن اور اس کی دھمکی بھی دیتے ہیں اب جب سکھدیف سنگھ اس ریپ کیس میں کودے تو پولیس کے اوپر بھی دباؤ آیا کہ بھائی راتفوت برادری کی ایک لڑکی ہے اور کرنی سینہ کے ادھاکش اس پر کود چکے ہیں تو دھرنا پردرشن ویروت چکا جان کچھ بھی ہو سکتا ہے لہذا پولیس نے اپنی کاروائی تیز کی اور پھر لوگوں کے بیان کے بعد روحی طرح ٹھاور کو گرفتار کر لیا اب روحی طرح ٹھاور کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد اسے جیل بھیج دیا گیا اب وہ جیوڈیشل کسٹڈی میں جیل میں قریب پانچ سال تک اس کی زمانت نہیں ہوئی وہ جیل میں رہا پانچ سال بعد اس کی زمانت ہوئی وہ باہر آیا اور جب تک وہ جیل میں رہا اس نے ایک ہی بات سوچی اور وہ یہ کہ اگر وہ آج جیل میں ہے اس کیس میں شاید اس کو پکڑا بھی نہیں جاتا سزا بھی نہیں ہوتی اس وقت تک عدالت کا فیصلہ آیا نہیں تھا لیکن اس کے مند میں تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے خلاف جو ایکشن لیا گیا ہے اگر اس میں راجپوت کرنی سینہ کے ادھیاکش سکھدیو سنگھ بیچ میں نہ پڑتے تو شاید وہ پکڑا ہی نہیں جاتا تو انڈائریکٹلی وہ سکھدیو سنگھ کا ایک طرح سے دشمن ہو گیا اور اس نے یہ تھان لیا کہ وہ جب بھی موقع ملے گا صبح دیکھ سنگھ سے بدلہ لے گا یہ روہی طرح ٹھوٹ کی کہانی ہو گئی ادھر جیپور سے دور ایک اور کہانی پنپ رہی تھی اور یہ کہانی تھی ایک نتن نام کے شخص کی نتن اپنے علاقے کا حسار جہاں کا وہ رہنے والا بری صحبت کئی مار پیٹ کے معاملے ہوئے کئی اور جھگڑے فساد ہوئے پھر ایک ایسی جھگڑے کے کیس میں 307 اس پر لگ گیا ایٹم ٹو مرڈر کا کیس پولیس سے بچنے کے لئے وہ بھاگ گیا پھر دو در بھاگتا رہا اسی بیچ میں آرمی کی نوکلے نکلی اس کے پریوار میں اور بھی لوگ تھے جو سینہ میں گئے تھے اس نے وہاں ٹیسٹ دیا سب کچھ پاس کر گیا اور اتفاق سے سینہ اس نے جوائن کر لیا اب اس نے اپنا نام دی دن فوجی رکھ لیا لیکن یہ سب کچھ اس نے اس لوگل پولیس سے چھپا کر کیا تاکہ اس کے اس نوکری پہ آنچ نہ آئے کیونکہ اگر سچائی پتا چل گئی کہ یہ بیٹ کاریکٹر ہے پولیس میں وانٹڈ ہے 307 ہے تو پھر سینہ بھی اس کو رکھتی نہیں تو اس نے جتنے بھی ڈاکومنٹس آئیے تھے ایک طرح سے سمجھئے کہ اس نے فرضی اپنے جو سرٹیفیکٹ ہوں گے جو لوگل پولیس سے لے جاتا آپ کے کاریکٹر سرٹیفیکٹ وہ سب اس نے فرضی دیکھ کر اور سینہ کی نوکری حاصل کر لی اب وہ سینہ میں تینات تھے لیکن اس کے من میں ایک ڈر ہمیشہ تھا کہ اگر پولیس کو سچائی پتا چل گئی سینہ کو یہ بات پتا چل گئی تو اس کی نوکری چلے جائے گی اور پھر وہ جیل چلا جائے گا تو اس کے اندر ایک ڈر اور اس ڈر کے ساتھ نتین فوجی جی رہا ہے ادھا جیل سے نکل کر روحیت راتھا اور اس سوچ کے ساتھ دی رہا ہے کہ کب موقع ملے اور وہ سکدیف سنگھ سے بدلہ لے اب یہ دونوں کہانی ایک ساتھ چل رہی ہے اسی بیچ میں ایک تیسرا کاریکٹر آتا ہے اور اس کاریکٹر کا نام ہے وریندر چارن اب وریندر چارن جو روحیت گودانا ہے اس کا ششش یا چیلا آپ کہہ لیجئے اب ہوا یہ کہ لارنس سے کنیکشن شروع ہوتا ہے مین بوس اب بوس تو جیل میں اس کو باہر کام کرنے کے لیے الگ الگ کرمنل چاہیے تو روحیت گودارا جو ہے اس کا کام کر رہا تھا لیکن روحیت گودارا جب راجو ٹھے ہٹ کا قتل ہوا اس کے بعد سے پولیس اس کے پیچھے پڑی تو وہ ادھا ادھا بھاگتا رہا کبھی نیپال گیا کبھی ادھا گیا پر اسے لگا کہ کیا کروں پھر لارنس فشنوی اور واقعی لوگوں نے مدد کی اور اس کے بعد وہ فیک پاسپورٹ سے باہر بھاگ گیا اب وہ تو چلا گیا اب اس کے گینگ اس کے گرگے سب یہی ہیں انہی میں سے ایک گرگا وریندر چارن تو وریندر چارن اب یہاں پر لوکل اس پہ کام کر رہا ہے اسی دوران میں راجو ٹھے ہٹ مامنے میں اس کا بھی نام آ گیا اب یہ بھاگ رہا راجستان سے دردر کب تک بھاگے پھر یہ نیپال گیا نیپال سے پھر کولکتہ پہنچا کولکتہ میں لارنس گینگ نے اس کے لیے فیک پاسپورٹ بنانے کا انتظام کیا اب یہ دیکھیں آج کے دور میں جب یہ تکنولوجی کمپیٹر آئیس سب کچھ ہوتا ہے اس میں بھی آرانم سے فیک پاسپورٹ بن جاتا ہے کولکتہ سے فیک پاسپورٹ بنا وہ واپس نیپال گیا نیپال سے پھر وہ دیش کے باہر چلا گیا روحید گوزارہ پہلے ہی جا چکا تھا ویرندر چارن بھی چلا گیا ایک لاکھ کا ہی نام ہے اس پر تو اب چارن بھی نکل گیا لیکن اس کے گرگے یہیں راجستان میں پنجاب میں ہریانہ میں سب کام کر رہے ہیں اب تین لوگ ہو گئے تین کہانیاں اس وقت چل رہی ہیں ایک روحید راتھار جو ریپ کے کیس میں جیل گیا اور اسے لگا کہ سکھدیف سنگھ کی وجہ سے وہ گیا دوسری طرف نتین فوجی فوج میں نوکری کر رہا لیکن اس ڈر کے ساتھ کی اس کی جو تین سو ساتھ کا ماملہ ہے وہ کب کھل جائے اور کب پولیس پکڑ لے کب فوج کی نوکری چلی جائے تیسرا ویرندر چارن ہے جو روحید گودارہ کے بھاگنے کے بعد اب وہ سارا اس کو گینگ دیکھ رہا ہے اب اسی بیچ میں ہوتا یہ ہے کہ جو آنند پال سنگھ کا مدر ہوا تھا اس کے بعد سے یہ کچھ انبن ہوئی تھی اور سکھدیف سنگھ پھر پروپٹی کا کام کر رہے تھے تو اس میں یہ جو گینگ تھا روحید گودارہ گینگ ان کی بھی کچھ پیسے زمین کو لے کے جھگڑا چل رہا تھا تو الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ کریکٹر کے ساتھ الگ الگ کہانیاں پر پک رہی ہیں اب لورنس وشروی کا حکم تھا کہ بڑی شکایتیں آ رہی ہیں اور یہ صرف فراج پود برادری کے لئے کام کر رہا اور اس کے لوگوں کے ساتھ نائنساپی ہو رہی ہے کوئی دھمکی بھی دی وصولی کے لئے پیسے بھی نہیں دے رہا تو اس کو نپٹا دو اب یہ کام اس نے سمپک نہرہ اس کا جو خاص شوٹر ہے جو اس وقت بھٹنگا جیلی بند اس سے کہا اب سمپک نہرہ اندر اس نے روحید گودارہ کو پکڑا روحید گودارہ باہر بھاگ گیا ادھر ویرندر چارن بھی نکل چکا ہے لیکن روحید گودارہ نے ویرندر چارن سے کہا کہ تم یہ کام کرو تم باہر ہو لیکن راجستان میں اپنے آدمی تیار کرو اس کیس کے لئے اب ویرندر چارن کو شوٹر چاہیے اور شوٹر سے پہلے ایک بھروسے کا آدمی اب ویرندر چارن نے سب سے پہلے ایسے آدمی کی تلاش کی جو سکھدیف سنگھ کو جانتا ہو جس کا ملنا ملانا تو اس کی جا کے نظر رکھی جیپور کہی کپڑا کاروباری نوین شکھاوت اس نے لیکن نوین شکھاوت سے بات کیا اب نوین شکھاوت بھی تھوڑا پیسے بھی چاہیے اس نے لالچ دیا اور اس نے کہا تمہیں کچھ کرنا بھی نہیں ہے تمہیں صرف ہمارے لوگوں کو وہاں تک پہنچانا ہے اب نوین شکھاوت سے لگاتار بات ہو رہی ہے ویرندر چارن کی اور یہ سلسلہ پھر وہ کہتا ٹھیک ہم شوٹر بھیجیں گے تم کو پہنچانا ہے یہ پلاننگ سب چل رہی ہے اب نوین شکھاوت کو در بھروسے میں لے لیے لیکن در شوٹر نہیں مل رہا اب ویرندر چارن نے پتا کرنا شروع کیا کہ کون شوٹر ہو سکتا ہے جو یہ کام کرے تو اس کے گرگوں کے ذریعے پتا چلا ہے کہ ایک بندہ ہے جائپور میں جس کا نام ہے روحیت راٹھا اچھا روحیت راٹھا اس گینگ کے لیے جانے ان جانے میں کام بھی کر رہا تھا ٹاپ بوسز کو پتا نہیں تھا یہ جو گینگ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا کہ ایک بڑا ہوتا پھر چھوٹا پھر چھوٹا شہر کا قصبے کا زلے کا محلے کا تو ٹاپ لے والو پہ کئی کو پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ اپنا گینگ ہے تو وہ بھی ایک طرح سے کہیں نہ کہیں روحیت گودارہ گینگ سے جڑا ہوا تھا جیل میں اس کی ملاقات بھی ہوئی تھی ایسے بہت سارے لوگوں سے جو روحیت گودارہ اس کے لئے کام کرتے تھے تو روحیت گودارہ کو یاد آیا اور اس نے ورندر چارن کو بتایا ورندر چارن نے اس کو کانٹیکٹ کیا روحیت راٹھاور کو کہ یہ کام ہے اور یہ کام کر اس کے بعد تیرے اوپر کوئی خطرہ نہیں آگا ہم تجھے دیش سے نکال لیں کیونکہ ہمارے سارے لوگ تو باہر ہیں اور تو وہ اپنا آرام سے کہیں گی دیش میں بس جائے گا پر اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کی ایک کمزور کڑی ہے اور وہی ہے کہ اس کو سکھدیف سنگھ سے بتلا لینا ہے کیونکہ وہ ریپ کیس کے لئے ہمیشہ مانتا تھا کہ اسی کی وجہ سے جیل گیا ہے تو وہ فورن تیار ہو گیا روحیت راٹھاور نے کہا کہ آپ مجھے پیسے دو نہ دو مجھے موقع دو میں اس کو مارنا چاہتا ہوں تو ایک شوٹر تیار لیکن روحیت راٹھاور کی ایک شرط تھی کہ سکھدیف سنگھ بہت سیکرٹی میں رہتا ہے گارڈ ہاتھیار تو اکیلے یہ کام مشکل ہے کوئی ایک اور شوٹر چاہیے تو اب دوسرے شوٹر کی تلاش شروعی بھائی کون اتفاق سے جب چھوٹے موٹے ماملے میں لتن فوجی انوالو ہوا تو کچھ ڈرہا بھی رہتا تھا کچھ کریمنل لوگوں سے بھی اس کی دوستی تھی تو ایسی اس کے ایک دوست نے کہا کہ تُو اس بندے سے ملے ایک اور بندہ تھا اس گینگ کا اور وہ تجھے 307 اور ان سارے کیسوں سے بچا لے گا تو اس بندے کے تھرو ملتے ملاتے یہ پہنچ گیا اس کڑی سے ہوتے 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 روحیت گودارہ تک روحیت گودارہ نے پھر بلندر چارن کو کہا کہ ایک لڑکا ہے آرمی میں کام کرتا ہے بڑھ اس کی کمزوری ہے کہ اس کے خلاف 307 اور بھی دو تین ماملے ہیں پولیس اس کو تلاش کر رہی ہے ہریانا پولیس لیکن وہ اپنے آپ کو چھپ چھپا کے نوکری کر رہا اور پولیس کو بھی بات پتہ نہیں اور سینہ پر بڑھتی ہو چکا ہے لیکن اس کو ڈر ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کا بھیت کھول جائے گا تو کیا ہوگا سینہ کی نوکری بھی جائے گی جیل بھی جانا پڑے گا تو بولا وہ آرمی میں ہے نشانہ بھی اس کا اچھا ہے تو اس کو شیشے میں ہوتا رہا اچھا ابھی تک نیتین فوجی جو تھا جیسے گاؤں میں اور یہاں اس بیلٹ میں آپ دیکھیں زمین کو یا چھوٹی بوٹی باتوں کو یہاں تک کی ذرا سی عزت بھی بات آ جائے تو لوگ لڑتے ہیں بوسے کو مارنے پر تل جاتے ہیں تو قائد سے نیتین فوجی پیشےور کریمنل نہیں تھا اس طرح کا لڑائی جھگڑے میں انوالف تھا تو اب یہ ہوا کہ ٹھیک اس کو شیشے مغتارنا ہے تو اب ویرندر چارن نے نیتین فوجی پر چارہ پھیکا اس نے اس سے کہا کہ دیکھ تیرے اوپر یہ سارے معاملیں آج نہیں تو کل پولیس تک یہ بات پہنچے گی 307 ہے کم سے کم دوسرے سات دس سال کے لئے اندر جائے گا سینہ کی نوکریہ لگ جائے گی ان ساری چیزوں سے تجھے بچا سکتا ہوں تو بس ہمارا ایک کام کر دے تجھے اور تیری پوری فیملی کو ہم کینیڈا شفٹ کر دیں تو اس نے ایکزامپل دیا کہ دیکھ ہمارے جتنے بھائی ہیں اوپر لولنس بھائی اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں چاہے وہ گولڈی بڑھار ہو یا پھر روہد گودارہ ہو یہاں تک کہ ویرندر چارن ہو یہ سب تسلی سے نکل گئے اور ایک بار یہاں سے دیش سے نکل گئے انڈین پولیس کچھ نہیں کرے گی تو تیرے کیس اور یہ باقی چھوڑ اور پیسے الگ سے اتنے پیسے دوں گا کہ تُو جا کر کینیڈا میں اپنا بزنس شروع کر سکتا اور پوری لائف ایس سے گزار سکتا ہے تو ایک طرف پیسے دیں گے اور دوسری طرف تجھے سیف یہاں سے نکال کر کینیڈا پہنچا دیں گے تجھے اور تری فیملی کو تو قانون سے بھی تُو بڑھ جائے گا اور فینیننشلی بھی تو مضبوط ہو جائے گا نیتین فوجی کو یہ بات جم گئی اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار تب اسے بتایا گیا کہ ٹارگٹ کون ہے اس نے کہا ٹھیک پھر اسے بتایا گیا کہ یہ کرنے کے بعد تجھے ایسے سے نکلنا ہے پھر تجھے ہم باہر نکالیں اب فائنلی دو شوٹر تیار ہو گئے سکدیت سنگھ کو مارنے کے لئے ایک روحیت راتھار دوسرا نیتین فوجی لیکن گیم دیکھئے اس گینگسٹرر میں اور بڑے بڑے گینگس میں گیم بھی بہت ہوتا ہے اب یہ تھا کہ ان دونوں کو آپس میں تب تک نہیں ملانا جب تک کام کا وقت نہ آ جائے کیا پتہ جو ان کا برین واش کیا ہے وہ دھول جائے یہی ٹیوری آتنکوات میں بھی یہی ہوتا ہے برین واش کہتے ہیں کہ پانچ نومبر کو یہ انسینٹ ہوا چار نومبر کو دونوں پہلی بات ملے شاید نیتین فوجی اور روحی ترہ ٹھوڑ اور بیچ میں ہمیشہ رہتا نوین شکھاوت اور اس سے کہا گیا تھا کہ ان دونوں کو جب بھی تم ساتھ ہو تو بس بار بار ایک ہی چیز یاد دلالا کہ تمہیں یہ کام کرنا تمہیں کام کرنا اس کے علاوہ اور کوئی بات چیت نہ ہو فیملی کے بارے میں رشتوں کے بارے میں دوستی پیار مطلب دوستی بھی نہ ہو ان لوگ کے بیچ میں اور یہ کرائیم کا سب سے بڑا فندہ ہوتا ہے کہ جن سے کام کرانا ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو ان کے بیچ میں ایک تو بہت زیادہ بات نہ ہو یہ ٹیررزم کے فیلو میں بھی ایسے بہت سارے ٹیررز تھے جن کے انٹرووی اسی طرح کے آئے ہیں ایک دوسرے سے گھلے ملے نہیں پاریوار کے بارے میں پیار کے بارے میں بچوں کے بارے میں ماں باپ کے بارے میں کوئی بات نہ کریں صرف اور صرف ہر وقت جتنے دیر وہ ساتھ ہوں ان کو اب بتاؤ کہ تم مشن کے بارے میں بات کرو اور مشن کے طریقوں کے بارے میں بات کرو تو ایک تو ایک دن پہلے جانبوچ کے ملائے گیا تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے گھلے ملے نہیں بیچ کی کڑی تھی اب نوین شکھاوت ایک دن پہلے ان کو آٹومیٹک وپن دلائے گیا وہ ورندر چارن کے ہی سورسز میں لا کر دیا اب یہ ساری چیزیں جب ہو گئی اس دوران میں ایک الگ کہانی بن رہی ہے نوین شکھاوت کو پتا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے سکھدیف سنگھ کو مارا جانا ہے دو شوٹر یہاں آ چکے ہیں ان کو اس تک پہنچانا ہے ایک شادی کے کارڈ دینے کے نام پر اور لگاتار وہ ورندر چارن سے بات کر رہا ہے یہاں پہ نوین نے ایک کام کر دیا جو بھی اس نے ورندر چارن سے بات کی وہ سارے بات اس نے اپنے موبائل پر ریکارڈ کر لیا جب بھی فون آتا اس کے آٹو ریکارڈنگ موڈ پر فون ہوتا پھر وہ پیسے مانتا تھا شروعات میں کچھ پھر کہتا بھائی کچھ اور پیسے دیتا تو اس کا لالچ بڑھ رہا ہے آڈیو ریکارڈ کر رہا ہے یہ بات گرینگر چارن کو پتا چل گی اسے پتا چل گی اچھا اس نے ایک دو بار جب یہ دونوں ملے نتین فوجی اور رٹھو تو اس نے پھر بات ہوا ہے کہ اس کام کے بعد کہاں کیسے بچنا ہے کانون سے پولیس سے کیسے نکلنا ہے یہ ہمارے جو بوسز ہیں یہ لوگ بھی انسانیں بات کرتے ہیں کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ مردر کرنے کے بعد جو ہمارے آقا ہیں اوپر بیٹھے وی ہمارا ہاتھ کھیچ لیں پہچاننے سے انکار کر دیں تو کہتے ہیں یہ جب بات ہو رہی تھی تب نوین شکھاوت نے کہا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے میرے پاس پورا پختہ پروف ہے میں نے ثبوت کے طور پر آڈیو بھی ریکارڈنگ رکھ لی ہے اب ان دونوں کو جب پتا جلا تو ان سے یہ بات ورندر چارن تک پہنچ گئی اور یہ بات ہے پانچ نومبر کی جس دن یہ کام ہونا ہے کہ بھائی وہ تو ایسے سے ہے آپ کا آڈیو بھی ریکارڈ کر رکھا پوری بات چیت سادش کیسے کیا کرنا ہتھیار کہاں سے ملنا ہے کیسے جانا ہے گولی مار کے کہاں نکلنا ہے اور وہ ادھر پیسے بھی بڑے مانگ رہا ہم لوگوں کو جو پیسے دیئے اس میں سے بھی کہہ رہا ہے مجھے اور دو تو یہ بات پانچ نومبر کو پتا چلی صبح ورندر چارن جو مین ہینڈلر ہے بوس تو ورندر چارن کا ہے آپ کے روحید گودارا روحید گودارا کا لارنس وشنوی لیکن یہاں روحید بریف کر رہا ہے ورندر چارن کو اور ورندر چارن ان تینوں کو یعنی نبی شکاگت کو نیتین فوجی کو اور روحید راٹھور کو تو اب پانچ نومبر کی صبح دس گیارہ کے آس پاس یہ تینوں اکھٹے ہوتے ہیں ایک جو کرائے پہ اسکورپیو لیا اس پہ یہ لوگ نکلتے ہیں اور اب جا رہے ہیں اور انتظار کر دیں انہیں ٹائمیم چکے ریکل کر رکھی تھی کہ ایک بجے کے آس پاس پہنچنا ہے لگ بک بارہ بجے فون آتا ہے ورندر چارن کا اور یہ فون آتا ہے نوین شکھاوت کے ہی موبائل پر کہ سب ہو گیا یہ ایسے ایسے جانا ہے اس کے لئے تو کہتا ہے کہ اچھا فون دو روحید راٹھور کو اب نوین فون دے دیتا ہے روحید کو ایک گاڑی میں تین بیٹھے ہوئے ہیں جس میں نوین ہے روحید ہے اور نتین ہے اور تینوں جا رہے ہیں سکھدیت سنگھ کو مارنے کے لئے اور اسی وقت مین ہینڈلر جو یہ سارا جس نے پلاننگ کر رکھا ہے ورندر اس کا فون آتا ہے نوین کے ہی موبائل پر نوین سے بات کر کے کہتا ہے روحید کو دو روحید سے وہ بات کرتا ہے اور پھر اسی فون پر اسی گاڑی میں جس میں نوین بیٹھا وہ دھیرے سے کہتا ہے کہ جب تم سکھدیب کو مارنے جاؤ تو اس کو بھی نبتہ دینا کیونکہ آگے جل کر خطرہ ہو جائے گا یہ بلیک میل کر سکتا ہے کیونکہ اس نے آڈیو بھی ریکارڈ کر رکھا ہے پیسے بھی مانگ رہا ہے لگاتا ہے اب یہ بات سوچئے کہ جو شخص گاڑی میں ہے اس کی جو ساتھی ہے تینوں اسی میں سے دو لوگوں کو یہ بریف کیا جا رہا ہے کہ اس تیسرے کو تم سکھدیب سنگھ کے ساتھ نبتہ دینا اس کے بعد یہی ہوتا ہے یہ لوگ جاتے ہیں پھر سی سی ٹی وی کیمرہ جس کو لے کے میں نے سوال بھی اٹھائیتے ہیں کہ یہ کروس فیننگ نہیں ہے اور دوسری طرف جو گودہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھی کو باتہ کرزہ اتار دی سکتا ہوں اور وہ وہاں جا کر مار دیتا ہے اب یہاں تک تو کہانی یہ پوری سادش کی ہوگی اب اس کا ایک دوسرا پارٹ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ دو سوشل میڈیا کے پوسٹ آئے ایک پہلا آیا کہ یہ کام ہم نے کیا ہے اور رہید گودہرہ نے کلیم کیا دوسرا آیا کہ اس میں ہمارا ایک ساتھی شہید ہو گیا اور ہم اس کا یہ کرز ساتھ جنمتہ اتار نہیں سکتے رہیستان پولیس کے کمیشنر نے پریس کانسنس پر یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایسے ایک یا دو لوگوں کو اٹھا رکھا ہے جنہوں نے یہ پوسٹ کیا اب اس پوسٹ پہ ہی سوال آ گیا ہے اور ایک دن میں نے کہا تھا یہ کہانی کہ ہی کہ اگر یہ پوسٹ صحیح ہے پوسٹ صحیح ہے تو ہو سکتا کہ کئی دوسرے کے نام پر پوسٹ کر دیتے ہیں تو میں نے اس لئے اسپیشلی یہ کہا تھا کہ یہ رہید گودہرہ کا ہے یہ اگر پروف ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے مرنہ کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے لیکن رہستان پولیس کے کمیشنر نے بھی جائپور کے کہا ہے کہ کوئی اور پوسٹ کر رہا تھا اور یہ پوسٹ فیک جو کر رہا تھا اس کو انہوں نے ایڈنٹی فائی کر کے پکڑ لکھا ہے تو یہ کہانی یہاں تف ہو گئی اب اس کے بعد کی جو سیکنڈ پارٹ کی کہانی تھی وہ میں نے آپ کو ایک سنایا تھا کہ جائپور سے یہ لوگ پھر نکلے اور اس کے بعد ڈیڈانا پہنچے اور پھر وہاں سے یہ لوگ بس سے دارو ہیڑا اور دارو ہیڑا کے باپ کی کہانی غیط اب چونکہ یہ دونوں پکڑے گئے ہیں تو اس کہانی کا خلاص ہو گیا دارو ہیڑا سے دونوں نے ٹیکسی بس یہ سب پکڑی ہسار پہنچے اور پھر سیدھے پہنچے منالی ہماشر پردیش منالی جانے کے بعد یہ آئے ایک چڑھنی گڑ اب منالی سے پہلے جو ڈیڈانا والا تھا تو رائستان کے پولیس پہنچ گئی دارو ہیڑا وہاں بس ڈرائیور کو بھی ڈھونڈ نکالا باتچیپ بھی تو اس نے کہا کہ نہیں وہ یہاں سے نکل گئے اب پھر یہاں سے کیسے تو پولیس نے اس کا دارو ہیڑا سے لے کر آپ منالی کہیں یا پھر چنڈی گھر تک قریب چھے سو کے آس پاس سی سی ٹی وی کیمرے کھانگا دے جس میں یہ لوگ الگ الگ بیش بوسا میں دکھائی دیے سی سی ٹی وی کیمرے میں کہہ دے دوسرا جو انہوں نے ایک غلطی کی تھی وہ یہ تھا کہ موبائل کا نمبر مل چکا تھا اور یہ موبائل آن تھا تو پہلی بار پولیس کو ان کا لوکیشن ملا منالی لیکن جب منالی کا لوکیشن ملا تب تک پھر پتا چلا گیا وہ وہاں سے کہیں اور نکل گئے ہیں لاسٹ میں ان کا لوکیشن ملا چنڈی گھر دو پہر کو دو بجے اور یہ بات ہے پرسو دو بجے کا یہ لوکیشن ملا اب فوراں راجستان پولیس ادھر دلی پولیس بھی اس آپریشن میں جھٹ گئے تھی اس لیے کہ روحی ترہا ٹھاور سے اسے بھی پوچھتاج کرنی تھی ادھر ہریانہ پولیس کو نیتین فوجی کی تلاش تھی اسی 307 ماملے میں اور اس کو پتا چل گیا تھا کہ لوگ ڈیڈانہ میں دیکھا گیا تو ہریانہ کی پولیس سے وہاں پہنچ گئے تھی راجستان تو اب ایک ساتھ ہریانہ پولیس، دلی پولیس اور راجستان پولیس تلاش ملگ گئے ان دونوں شوٹر پر پانچ پاتلاک روپے کا انعام بھی ہے دونوں پر تو پھر دلی پولیس کی جو ٹیم ہے اس کو بھی انفورمیشن ملی کہ یہ چندگڑ میں اور ایک دم اگزیک ٹائم پہ لوکیشن پتا چلا کہ چندگڑ میں سیکٹر 22A میں ہے اب اس وقت دوپہر کا وقت تھا فوراں ساری ٹیمیں پہنچ گئی راجستان پولیس کی بھی دلی پولیس بھی بھی اور پنجاب پولیس بھی مدد کر رہی تھی اب یہ خطرہ تھا کہ ان دونوں کے پاس آٹومیٹکس یا سوفیسٹیکیٹڈ پسٹل ہے جس سے انہوں نے مارا تھا سترہ گولیاں چلائی تھی سکھدیٹ سنگھ تب وہ بھیڑ بھار والی جگہ تھی چندگڑ میں جہاں ان کا لائیو لوکیشن دکھا رہا تھا اب وہاں اگر پولیس ان کو چیلنج کرتی اور پکڑتی تو بدلے میں وہ گولی چلا سکتے تھے اور گولی چلانے سے آس پاس موجود عام لوگوں کو بھی گولی لگ سکتی تھی کسی کی جان بھی جا سکتی تھی تو پولیس لگا کہ یہ بڑا رسکی ہوگا پر انہوں نے گھیرہ ڈال دیا اور انتظار کرنے لگے کہ کب یہ سنگناٹے میں آتا ہے اور آخر کار وہ موقع مل گیا جب آس پاس میں کوئی پبلک نہیں تھی اور ان دونوں کو دبوچ لیا گیا دبوچنے کے بعد ایک ٹیم روحیت راٹھار کو لے کر دلی پولیس کی آئی اور دوسری ٹیم نیتین فوجی کی راجستان پولیس کو لے کر گئی دلی پولیس نے روحیت راٹھار سے ساری پوچھتاچ کی لورنس گینگ آپ کے روحیت گودارا ورندر چارن اور پھر پوچھتاچ کرنے کے بعد راجستان پولیس کے حوالے کر دیا اب یہ دونوں راجستان پولیس کے پاس ہیں آٹھ دن کے پولیس کا سٹڈی مل چکی ہے اور اب توٹل کتنے پیسے میں کیسے کیوں جو مین سوال پتا کرنا ہے کیسے اس روحیت جو لورنس مشروی گینگ ان کے پاس اتنے سوفیسٹیکیٹڈ اتنے اتیادونی پسٹل کہاں سے آتی ہیں یہ کون گن سپلائی کرتا ہے تو یہ جو چین ہے یہ تب ہی پتا چلے گا جب یا تو روحیت گودارا ہو یا پھر ورندر چارن ان دونوں کے ذریعے ہی آمز کی سپلائی کا پورا چین کہاں سے کیسے آتا ہے یہ پتا چل سکتا ہے تو اب راجستان پولیس کی کسٹڈیو ہیں وہ پتا کر رہے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کے بیچ میں ایک راجستان پولیس نے بڑے اچھی بات کی وہ یہ کم سے کم اس نتین فوجی کو لے کر لورنس گینگ اور بھی بہت سارے گینگیں لیکن اسپسٹڈیو میں لورنس گینگ کی بات کروں گا ہریانہ پنجاب دلی راجستان کچھ کچھ یوپی تھوڑا بہت ایمپی یہاں اس کی گینگ ایکٹیو ہے اب اس کے سارے سردار جو ہیں وہ تو جیل میں چاہے وہ دلی کی جیل میں ہو ہریانہ کیوں پنجاب میں لیکن باقی کے گرگے الگ الگ چھوٹے چھوٹے جن کے بطولت ان کا گینگ چلتا ہے یہ کیا کرتے ہیں اپنے گینگ کو چلانے کیلئے آپ کو لوگ چاہیے ہر جگہ پر تو یہ سب سے پہلے نظر رکھتے ہیں ان لوگوں پر جو جیل میں آتے ہیں چھوٹے موٹے جروم میں لائی جھگڑا 307 ہو گیا یا اور کوئی کیس اس کے بعد وہ اس کو وہاں پہ دھیرے دھیرے اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اس کا برین واش کرتے ہیں اب پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کرمینل مائنڈ ہی ہے یہ مطلب ایسا نہیں ہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں گلتی سے کرائیم ہو گیا تو وہ پچھتاتے ہیں جیل میں پھر سدھر جائیں گے لیکن وہ دیکھ لیتے ہیں پرک لیتے ہیں کی نہیں یہ اب اس کو لط لگ گئی پھر اس کا برین واش کرتے ہیں کہ دیکھ گینگ سٹر بننے میں کتنا فائدہ ہے تیرے ہر طرف نام ہوگا سوشل میڈیا پر یہ ہوگا پھر تو آرام سے ویدیش میں رہے جیل کے اندر تیرے کو ساری سہولیت ملے گی ہر چیز ایبلیبل ہے پولیس والے کو پیسے دیں گے سارا کام ہو جائے گا پیسے بے انتہا ہیں تو شہرت بھی ہے دولت بھی ہے پاور بھی ہے تو جو نئے نئے لڑکے ہوتے ہیں وہ اس جھاسا میں پھنس جاتے ہیں جھاسے میں آ جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ لارنس وشنو یہ ہے اس کے نیوز چینل پر میڈیا میں آ جگہ فوٹو چھپ رہی ہے تصویریں ہیں اور اس ٹائل میں چلتا ہے پولیس والوں کے ساتھ اکڑ کے رہتا ہے تو میں بھی تو ایسے نئے نئے نوجوان جو چھوٹے موٹے جرموں میں ہوتے ہیں چھوٹے موٹے کیسز میں جیل جاتے ہیں ان کا یہ جیل میں ہی برین بوش کر دیتے ہیں پھر وہ جب جیل سے باہر نکلتا ہے باقاعدہ ان پر نظر رکھتے ہیں ان کی کوئی مدد بھی کر دیتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں اور پھر چھوٹے موٹے پہلے کوئی کام دیتے ہیں چھوٹا موٹا پھر جب وہ تیار ہو جاتا ہے تب اسے بڑا کام دیتے ہیں اور یہ لالت دیتے ہیں کہ تجھے ہم سیٹ کر دیں گے انڈیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ایک بار تو کچھ کر اور اپنا گینگ بنا لوگ تیار کر اور تو پھر یہاں سے نکل تو باہر سے آپریٹ کر تو اپنا نمبر ٹو یہاں چھوڑ جا پھر نمبر ٹو جب بڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب تیرے اوپر بھی پولیس آگی تو تجھے بھی نکال دیں گے پھر تو اپنا گینگ بنا تو یہ چین بنتا جا رہا ہے اور اس سب کیوں اسی بہکاوے میں اسی برین بھوش کی تلتے اور وہ نوجوان یہ سوچ نہیں پاتے کہ وہ کہاں کس چکر بھی وہ فز گیا ہے جیسے اسی معاملے میں نیتین فوجی کو جو کہا گیا کہ تجھے یہ تیری فیملی کو کینیڈا بھیج دیں گے ان کے پاس سوگدیف سنگھ کے قتل کے بعد یہ تک نہیں تھا کہ کہاں کیسے بھاگیں یہ خود پریشان تھے نیتین فوجی کا ایک پرانا دوستہ جس سے وہ چار سال سے کانٹیکٹ میں نہیں تھا اور اسے لگا کہ اب کیا کروں کیسے بھاگوں تب اس نے منالی میں اس کو کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ میں چنڈگڑ آ رہا ہوں جیسے پلس کا پہرہ کم ہو جائے سختی کم ہو جائے مجھے کچھ دن کے لیے کہیں یہ دہنے دے تو میں پھر نکل لوں گا یہاں سے کیونکہ اس کو اس کے گینگ نہیں مدد نہیں کی دھوکہ دیا ایک طرح سے کام کروا لیا اور اس کو پھر تو کون بھول گئے یہ ہی ہوتا ہے تو ایسے تمام لوگ جو ایسے گینگ کے اس طرح کے جھانسے میں آجاتے ہیں برین بوش کر کے جرم کا انت ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے کبھی بھی اچھا نہیں ہوا اور اس طرح کے گینگ ایسے لوگ ایسے کچھی عمر کے لوگ جن کا دماغ کسی بھی سانچے میں آپ ڈھال سکتے ہیں اسی حساب سے ڈھال دیتے ہیں اور پھر جرم کے راستے پر لے جاتے ہیں اور آخر میں انہیں دھوکہ ملتا ہے شاید نتین فوجی کے ساتھ یہ ہی ہوا تو یہ تھی پوری کہانی جو بلکل فلمی تھی جیسا میں نے شروع میں کہا ہر کیریکٹر فلمی پوری کہانی فلمی سادس فلمی تو یہ تور ایک کہانی میں چونکہ جسٹ دیرہ دون سے لوٹا ہوں اور لیٹ ہوگیا ٹائم بھی نہیں ہے تو اس لئے آج برڈے وشش سب کے آج کل کے جتنے ملا کر میں کل پوری طرح سے کر دوں اور لیکن دو چیزیں آپ کو بتا بتا کر میں اس وقت جاؤں گا ایک دیرہ دون میں گیا تو میرے ساتھ دیپک بھی تھا اور شکار پوری نہیں دیپک میں کئی بار اس کے فادر بی ایس ایس میں ہے تو اس نے ڈیفنس کا ایکزام دیا تھا اس کو انڈین ملیٹری ایک ایڈمی یا نہیں آئی ایم اے میں جانا تھا بچارے نے کوشش کی سیلیکٹ نہیں ہو اب ایک ڈریم تھا تو اس نے کہا سر مجھے ایک بار انڈین ملیٹری ایک ایڈمی دیکھنی ہے تو میں نے کہا چلو کل وہاں گئے اب آپ کو پتہ ہے یہ جو ڈیفنس کی ساری چیزیں ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ ہوتا وہاں پہ آپ کھڑے بھی نہیں ہو ہم تینوں گاڑی میں جا رہے تھے دیپک کا یہ کہنا تھا کہ میں نے کبھی مسوری نہیں دیکھی تو ہمارے پاس ٹائم تھا دو گھنٹہ تو میں نے کہا چلو کیونکہ دہرہ دون سے پٹیس کلومیٹر مسوری جا رہے ہیں تو ابھی ہم راجپور روڈ کے آگے ہی نکلے تھے ٹریفک تھی سوکت مہاں پہ کافی ٹھیک تھاک گھنٹہ گھر کے پاس تبھی ایک اسکوٹی پہ ایک بزرک تھے دو کپک آنٹی اور انکر اور اچھی خاصی ایج تھی اچانک میں نے دیکھا اسکوٹی روکی پہلے تو میں نے پورا نہیں دیکھ پھا ہے اس کا دیکھا کہ ایک بزرک لیڈی لگ بھک دوڑ رہی ہیں اور ہماری گاڑی کے پیچھے تو دیپک کی نظر پہلے پڑی پھر شکارپوری کے پڑی تب تک ہمارے ڈرائیور صاحب جو عرفان ان کی بھی نظر پڑے گاڑی روکی اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا ہوا کچھ گاڑی سے لگ تو نہیں کہی کیا لیکن پھر اچانک آواز آئی کہ یہ ہمارے سیمز جی ہیں یہ ہمارے سیمز جی ہیں آپ یقین مانی ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس کے بعد گاڑی روک کر اترا اور انہوں نے جس طریقے سے گلے لگایا اور جیسے ہی میں اترا اور ان کے پاس گیا وہ رونے لگی قریب اگلے دو تین منٹ تک وہ رو رہی تھی پھر بڑی مشکل سے سمجھ گلے ملا انہوں نے کہا کہ تم بالکل میرے بیٹے جیسے اور کوئی کہانی نہیں چھوڑتی ہوں پھر وہ انکل ملے اور ان دونوں سے مل کر لگا یہی شاید کمائی ہے تو اتفاق سے جب یہ چل رہا تھا سب کچھ شکارپوری اور دیپک فوٹو بھی کھیج رہے ہیں ویڈیو بنا دیتے ہیں تو میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ واقعی کرائیم تک فیملی کتنی خوبصورت کتنی اچھے لوگ ہیں یہ وہی گھنٹہ گھر دہرہ دون کا یہ ویڈیو بھی آپ دیکھئے گا تو بس اسی ویڈیو کے ساتھ آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ملاقات ہوگی کل رات نو بجے کسی نہیں کہا نہیں کہ ساپ تب تک اپنا خیال رکھے گا دھانکی بری آپ میرے بیٹے ہوں میں احمد آباد سے ہوں اور یہاں ساتھی میں آئے اور میں نے آپ کے آت تک بوٹ دیکھا میں نے بک جاؤ لگا جا ان سے مل گا ہے رات کے لیوچ میں آپ نے بولا کہ میں دیرہ دون میں ہوں آپ نے بولا میں آپ دیکھ رہی تھی کہ میں دیرہ دون میں ہوں تو وہ رکوڑ کر سامسر مل گئے مل گئے مل گئے موسیقا موسیقا موسیقا